اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو قاضی مرادلوکس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں میرا ابو کون ہے اور میرا ابو کیا کام کرتے ہیں تو چلو جی شروع کرتے ہیں میرے ریال نیم سے میرا ریال نیم ہے مرادلحق مشوانی اور قاضی مراد کے نام سے لوگ مجھے جانتے ہیں ٹک ٹاک پر یہ جانا یہ شخصیت میرا گرینٹ پادر ہے میرا دادا جانا ہے ان کا نام ہے قاضی عزیز الحق مشوانی لوگ ان کو عثمانی صاحب سے جانتے ہیں اور شاربانی مولی صاحب سے بھی جانتے ہیں اور بابا یا قوام کے نام سے بھی جانتے ہیں پھر آتا ہے میرا سب سے بڑا انکل احسان الحق مشوانی پھر میرا ابو انام الحق مشوانی اور پھر میرا انکل زیو الحق مشوانی پھر آتا ہے جی میرا انکل سراج الحق مشوانی پھر ہے جی اکرام الحق مشوانی شہید اکرام الحق مشوانی یہ شہید ہوئے ہیں سعودیہ ریبیہ میں اللہ ان کو جنت میں علا مقامتہ فرمائے آمین سم آمین اور فیرات ہے جی اجاز الحق مشوانی پھر لاشٹ میں جو ہے میرا بیس فرینڈ بھی ہے بس یار میں کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ مجید جو ہے نا میرے دل کے بہت قریب ہے مجید الحق مشوانی ان کا نام ہے جی مجید الحق مشوانی تو جی آپ لوگوں نے میرے انکلز کے بارے میں سنا کہ میرے انکلز کون ہیں میرا فیوریٹ کلرز جو ہے بلیک اینڈ وائٹ جو ہے نا بلیک اینڈ وائٹ مجی بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں بہت زیادہ اور ڈریسز میں جو تھے ڈریس کپڑوں میں اس میں ڈارک بلو وائٹ اینڈ بلیک یہ بہت زیادہ پسند ہے مجی اور وہ دن جس دن میں بہت زیادہ خوش ہوا تھا وہ سال کل کسی نے انسٹا پر لایو میں بھی پوچھا کون سا ایسا سال گزرائے جس میں آپ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے تو 2014 اس سال میں ہم گئی تھے عمرے کیلئے پہلی بار جب میں نے کعبہ کو دیکھا تو میں بہت زیادہ خوش ہوا تھا اچھا جی تو ابھی آتے ہیں میرے ایج کی طرف میرے ایج کی دنے ابھی جو اینا انشاءاللہ میں نینٹین سال کا ہو جاؤں گا ابھی فرسٹ فیبریڈی کو انشاءاللہ ایٹ نائن ڈیز ہے انشاءاللہ میں نینٹین سال کا ہو جاؤں گا آپ سب لوگوں نے مجھے ویش کرنا ہے آپ لوگوں نے پچھلے علاق میں دیکھا بھی ہوگا میں نے اور مجید نے ایک علاق بنایا تھا اس میں مجید مجھے کہتا ہے کہ میں تقریبا سیکنڈ کے تھرڈ کلاس میں تھا کہ مجید نے مجھے بلکل ڈیورس کیا تھا کیجی کلاس میں داخل کیا تھا مجید نے مجھے تو اسی وجہ سے میں کلاس میں توڑا سا نا کام زور ہوں اور ایڈورڈز کالج میں میں پڑھتا ہوں اچھا جی ابھی آتے ہیں کہ میں فیچر میں کیا بنوں گا پرسنلہی تو مجھے آرمی بہت زیادہ پسند ہے لیکن میرے ابو کو جوہنا ان کا خواہش ہے کہ میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنوں تو انشاءاللہ ابھی میں ایم بی بی ایس جوہنا وہ بس اپنا گول بنائے ہیں انشاءاللہ وہ اچیوٹ کروں گا اب لوگ مجھے اپنے خصوصی دعووں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ایم بی بی ایس کر کے میں آرمی جان کروں گا وہ جو سی میچ میں ڈاکٹر بیٹے ہوتے ہیں نا بریگیڈیر وغیرہ انشاءاللہ میں بھی اسی طرح ہوں گا انشاءاللہ اچھا جی تو ہم سیونٹ سیبلنگز ہیں اور ایک ماں اور ابو صحیح ہے میرے چار بہنیں ہیں اور ہم تین بائی ہیں میرا بڑا بائی نوید الحق قضی نوید کے نام سے لوگ ان کو جانتے ہیں اور پھر میں مراد الحق قضی مراد کے نام سے لوگ مجھے جانتے ہیں اور چھوٹا بائی جو نا وہ بہت بڑا شیطان آپ لوگ جانتے ہوں گے مجھے پتائیں قضی عبید ان کو لوگ قضی عبید کے نام سے جانتے ہیں ان کا ریال نام ہے عبید الحق اچھا جی تو ابھی آتے ہیں میرے ابو کی طرف کہ وہ کیا کام کرتے ہیں میرے انکل جس کیا کام کرتے ہیں تو ہماری جتنی بھی خاندان ہیں ان میں سارے کے سارے بیزنس کرتے ہیں اپنا بیزنس چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو لیکن سب بیزنس کرتے ہیں کوئی سرکاری نوکر موکر جانا نہیں ہے سارے بیزنس کرتے ہیں میرا ابو بھی بیزنس کرتا ہے اور میرے جتنی بھی انکل جانا وہ سارے بیزنس کرتے ہیں الحمدللہ سارے بیزنسمن ہیں ابھی آتے ہیں میرے فیورٹ گاڑی کی طرف پیلحال جانا مجھے گرینڈی جوتے ہیں بہت زیادہ پسند ہے ایک بار اگر ایک سٹیٹر مارو تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جاؤں گا گرینڈی اور بڑی گاڑوں میں جانا سارے روکو ابھی روکو آیا ہے روکو بہت زیادہ پسند ہے میں نے یوٹیوب کیوں جان کیا یار میں ٹک ٹک پر تقریباً دو سالوں سے ہوں دو سالوں سے میں جانا ٹک ٹک یوز کر رہا ہوں ٹک ٹک پر کام کر رہا ہوں تو یار ان دو سالوں میں میرے تقریباً تین ایکاؤنٹس جانا بینڈ ہو گئے تین ایکاؤنٹس اور یہ اغسط میں بھی میرا ایک ایکن ڈیوز شکر میں 17 کو میں نے یوٹیوب جائن کیا ہے 14 اپ اگست کو میں نے یوٹیوب جائن کیا ہے کیونکہ یہ جوائے نا ٹک ٹکdyک والے ایکاونن جوائے بھار بھار بینڈ کرتے لوگ مجھ کہتے ہے کہ آپ Eligang کیوں نہیں کرتے Eligang کیوں نہیں کرتے میں کہتا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا ابھی بہت آسان کام نہیں ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھا سے اچھا平 Qurق بناوں لیکن پھر بھی اگر توڑی سی غلطی ہوتی ہے اولاگ میں تو میں معذر چاہتا ہوں میں نے یوٹیوب کو اس لئے جوان کیا کہ پبلک کے ڈیمانڈ پر میں نے یوٹیوب جوان کیا سب سے پہلی بات ہوئی ہے دوسری بات کہ یہ جو ہے نا ٹک ٹاک بین ہوتے تھے ایک آن بین ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے یوٹیوب جوان کیا کہ تولہ سا ایک آن دیار بین نہ ہو جائے کم سے کم تو اسی وجہ سے میں نے یوٹیوب جوان کیا ہے ابھی آپ لوگ کے سپورٹ کی ضرورت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ میرا وچ ٹائم ابھی تک کمپلیٹ بھی نہیں ہوا ہے تقریباً چلو وہ چھوڑتے ہیں لیکن وچ ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اگر یہ ویڈو وائر لگی تو انشاءاللہ اس ویڈو سے وچ ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ کمپلیٹ ہونے کے قریب یہ ہے تو یہ تعجیب میں میرا فیملی کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو بتایا ابھی اگر آپ لوگ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ لوگ جینا میں ہر جمعہ اور ہفتے ہفتے کو رات کو تقریباً دس یا گیارہ بجے انشاءاللہ آتا ہوں تو آپ سب نے جس جس نے بھی جو کوئیسٹن کرنا ہے تو انشاءاللہ آسکتا ہے سیئے جی انشاءاللہ پر مجھ سے کوئیسٹن کریں اور میں آپ لوگ کو اسی وقت جواب دوں گا اور دوسری بات جو انشاءاللہ پر میرا لائی ویڈو دیکھتا ہے روزانہ میں میں اس کو فالو بے بھی دیتا ہوں میں اس کو فالو بے دیتا ہوں سیئے جی تو آپ لوگ جلی جلی سے میرا جوئے نا کیا کہتے ہیں انشاءاللہ پر ہر جمعہ اور ہفتے کو رات کے دس یا گیارہ بجے انشاءاللہ میں لائی ویڈو جائن کریں اور میں آپ لوگ کو فالو کروں گا انشاءاللہ تو قائز یہ تھا سب کچھ انشاءاللہ ملتی ہے انشاءاللہ میں